شاہ جی بھونسلے احمد نگر ریاست میں بھی رہے بھیجاپور میں بھی رہے واپس پھر احمد نگر میں آگے مکلوں کی سینہ میں بھی رہے لیکن زیادہ سمیں وہ بھیجاپور کے اندر ہی رہے واپس سینہ پتی رہے جس سمیں شواجی مہارات کا جنب ہونے والا تھا اس سمیں شاہ جی بھونسلے کسی ریاست میں نہیں تھے لیکن جب لڑائیاں ہوا کرتی تھی تو جو یودہ ہوتے تھے ان کو لڑنے کے لیے بلا لیا کرتے تھے شاہ جی بھونسلے نے ماتا جیزہ بھائی کو کہا کہ مجھے تو لڑائیوں میں جانا پڑ سکتا ہے اور لڑائی ایک دن یا دو دن کی نہیں ہوتی منہیں بھی لگ سکتے ہیں اس لیے آپ شیونیری کے درگ میں چلی جائیں دادا کونڈ دیو اپنے پروار کے مطر ہیں ان کو میں ساتھ بھیجیتا ہوں شیونیری کا درگ کونہ سے ڈکشن بھارت کی طرف جنر ایک قصبہ ہے جنر بھاتنی پتر بھارت کی طرف سو کلومیٹر پر اور وہاں جنر قصبے کے ایسے پہاڑ کے اوپر شیونیری کا درگ بڑا ہوا ہے بہت پرانا ہے کہا کہ ایک تو سرکشت ہے ایک واتا ورڈ وہاں اچھا ہے اس لیے دادا کورٹنے کے ساتھ وہاں چلے جائیں ماتا جیجا بھائی وہاں شیونیری کے درگ میں چلی گئی شیوائی دیوی کا منتر ہے اسی کے نام سے اس درگ کا نام شیونیری ہے وہاں بھر انیس فروری سوڑا سو تیس کو شیوازی مہراج کا جنر ہوا اور جب وہ پانچھے سال کے وے بادا جیجا بھائی وہ دھارمک مئیلہ تھی انہوں نے رمائن کی کارنیاں بھا بات کی کارنیاں سنائی بھاگوٹ کی کارنیاں سنائی دھارمک کارنیاں سنائی اور کہا کہ کیا کوئی ایسا بھیل یو دا ہوگا جو اس دیش کو ان آکرانتاؤں اسے مکت کروائے گا نبے پچانوے پرسٹ عبادی ہندووں کی راج کرنے والے یہ ودیشی آکرانتا گام فرکشت نہیں مندر فرکشت نہیں مہلائیں فرکشت نہیں تو کیا کوئی ایسا بھی یو دا ہوگا تو بچے کے اوپر سنسکار زیادہ پڑھتے ہیں پکے پڑھتے ہیں تو شیوالی مہاراہ کے اوپر ان وچاروں کا اثر ہوگا اور جب نو دس سال کے ہوئے تو پونہ جو جاگیر ملی ہوئی تھی وہاں پر دادہ کوڑ دے لال پتھر کا ایک مہل بنایا جس کا نام تھا لال مہل شیوالی اس کے اندر چلے گئے اور وہاں پر دادہ کوڑ دے ان کو تلوار چلانا بھالا چلانا ملیود کرنا شاشن چلانا یہ سب کچھ سکھا دیا اور شیوالی مہاراہ نے پونہ کے چاروں طرف ماولہ ایک جاتی ہے ان ماولے جوانوں کو اکھٹا کیا اور یہ گھوشڑا کی کہ اس دیش میں ہندو پد پادشاہی ستھاپیت کریں گے ہندووں کا راج ستھاپیت کریں گے سوراجی ستھاپیت کریں گے اپنا راجی ستھاپیت کریں گے اور چھوٹی سی سینہ بنا کر کے اور یہ پونہ بھی بیجاپور کے سلطان کے نیچے تھا اور جو قلعے تھے وہ بھی بیجاپور کے نیچے تھے اور آج کل کی طرح باؤنڈری نہیں ہوتی تھی قلعہ جیت لیا تو وہ ایریا جیت لیا تو سوڑا سال کی عمر میں شیوالی نے توڑنا نام کا ایک قلعہ تھا پونہ کے پاس ہی وہ جیت لیا پانچ لاکھ کا خزانہ ہاتھ لگا اب آج کو تو پانچ لاکھ بہت کم لگتے ہوں گے لیکن ساڑھے تین سو سال پہلے پانچ لاکھ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے اس سے اور سینہ تیار کی شیوالی مہاران نے اور قلعے جیت لیں شروع کیے ایک قلعہ ہے سنگ گڑ نام کندانہ تھا اس کا پہلے لیکن بعد میں سنگ گڑ رکھا گیا کونہ سے دکشن بھار کی طرف پچیس کلومیٹر پر پہاڑ کے اوپر بناوا قلعہ آپ نے دلی کے قلعے دیکھے ہوں گے اس لئے ماندتہ دماغ میں یہ ہوتی ہے کہ چور اس قلعہ ہو پہاڑ کے اوپر جو قلعہ جیسے پہاڑ پھیلا ہوا ہے اسی طرح سے دیوار بنا کر کے قلعے بڑھائے ہوئے ایک طرف گیٹ ہے ایک طرف تو بلکل ہی سیڑھی چڑھائی ہے تین طرف گلانے گیٹ بند کر دیں اور اندر کھانے کا سمان ہو تو ایک سال تک اندر رو کوئی بار کی ضرورتی نہیں ہے اب یہ سنگ گڑ کا قلعہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ شیوازی مہاراج نے جیت لیا اب یہ جو سنگ گڑ کا قلعہ جیت لیا تو یہ جو محمد عادل شاہ تھا بیجاپور کا سلطان اس کے کان بھرے لوگوں نے کہ جی یہ شیوازی اس کے پتا جی جو سینہ پتی ہے یہاں ہمارے شاہ جی بھونسلے بیٹا مہرک کے لئے جیت رہا ہے یہ باپ تو شامل ہے یہ ہماری ریاست کو اور جیت لے گا تو اس محمد عادل شاہ نے شاہ جی بھونسلے کو قید کر لیا شیوازی مہاراج میں نیٹی نپن تھے شیوازی مہاراج شاہ جہاں کو پکھر لکھا کہ ہم آپ کی سینہ میں شامل ہو جائیں گے آپ بیجاپور کے سلطان کو کہو کہ پتا جی کو چھوڑ دیں پھر اب آپ کی سینہ میں شامل ہو جائیں گے شاہ جہاں نے پتر لکھا کچھ اثر تو ہوا بیجاپور کے سلطان کے اوپر لیکن اس نے چھوڑا نہیں پھر بیچ میں کسی نے آتک کے فیسرہ کروایا کہ شاہ جی بھونسلے کو یہ بادشاہ محمد عادل شاہ چھوڑ دے گا اور شیوازی یہ سنگھ گڑ کا قلعہ چھوڑ دے اب اتنا زبردست قلعہ تھا ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے شیوازی مراج لے پتا جی کو چھوڑانا تھا وہ مجبوری کے اندر وہ چھوڑنا پڑا انہوں نے قلعہ چھوڑ دیا انہوں نے شاہ جی کو چھوڑ دیا اور محمد عادل شاہ نے شاہ جی کو کہا کہ آپ سے کوئی مراج لی نہیں تھی آپ پورا سہ سمبان ہماری سینہ کے اندر سینہ پتی رہیں بینگلور اپنا ہی ایریا ہے وہاں پر جا کر کے آپ سمبھالے کام شیوازی کی وجہ سے آپ کو عرشت کیا تھا تو شاہ جی بونسلے بینگلور کے اندر بیجاپور کی سلطان کی سندری تھا وہ وہاں پر چلے گئے شیوازی مہاراج نے پتا جی کو پتر لکھا کہ آپ محمد عادل شاہ کو پتر لکھ دیں کہ یہ شیوازی میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے یہ میرا کہنا نہیں مانتا ہے اپنی مرجی سے چلتا ہے اب اگر یہ کلے جیتے یا اور کوئی گڑ بڑ کرے کہ آپ جانو اور یہ شیوازی جانے میں جمعیوار نہیں شاہ جی بونسلے نے پتر لکھ دیا اور شیوازی مہاراج نے دوبارہ کلے جیتنے شروع کر اب کئی کلے جب جیت لیے محمد عادل شاہ کی مرتی ہو گئی اس کا بیٹا پانچھے سال کا تھا وہ گھتی کے اوپر بیٹھا اس کی ماں جو تھی اس کو بڑی بیگم کچھے تھے مسلمانوں میں پردہ ہوتا ہے وہ پردہ لگا کر کہ پیچھے بیٹھتی تھی شانچن ہوئی چلاتی تھی وہ سگھہار پر بیٹھ جاتا تھا وہ پردے کے پیچھے لیاں رکھتی تو کئی کلے جیت لیے تو دربار لگایا اس نے اور ایک تھاڑ دھوایا تھاڑ کے اندر پان رکھا کھاڑا کھاڑے کھاڑا کھاڑا پان کھاڑتے ہیں اس کو بیڑا بھی کہتے ہیں محورہ کی ہے بیڑا اٹھنا بیڑا کشت کام کشت وڑا دکھ دائی ہمت وڑا کام ساہس وڑا کام مشکل کام تو تھاڑ میں پان رفا کر کے اور سارے جو سینہ پتی بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ بھئی یہ پان یہ داسی گمائے گی تھاڑ تمہارے آگے تمہارے میں سے کون سا ہے جو کہے کہ شوازی کے بچے کو میں جیوت یا مرت پکڑ کر کے لا سکتا ہوں یہاں ڈینگیں مارتے رہتے ہو کلا جیت لیا ہو کلا جیت لیا ہو کلا جیت لیا ہو علاقہ جیت لیا تو اب یہ پان اٹھا کر کے کوئی سینہ پتی کہے تب تک شوازی مہارات ایک بہت بڑی طاقت ہو گئے تھے سب کی نظریں نیچی ہو گئی اور کسی کی حبت نہیں تھی وہ پان اٹھائے تو وہاں پر ایک سینہ پتی تھا عبداللہ بٹھاری اس کا نام تھا لیکن ویسے اس کو افزر نہ کرتے ساڑے ساتھ فٹ اس کا قدر تھا بھاری بھڑکم شریر اور اس نے کھڑا ہو کر کے بیٹا جس کو روچی نہ ہو تھوڑا سا آہستہ سے دکھر دیا ہے تو ٹھیک ہے دوسروں کو سننے لیں تو بھاری بھڑکم اس کا شریر تھا اس نے کھڑے ہو کر کے گوشنا کی کہ میں کل صبح گھوڑے پر بیٹھ کر کے جاؤں گا اور ایک بار بھی اترے بغیر اس شوازی کے بچے کو جیوت یا مرد پکڑ کر کے لیا ہوں گا اب یہ بھوشنا وہاں پر ہوگی دربار کے لیے حالانکہ وہ جو بیجاپور ہے بیجاپور اور یہ جو کونہ ہے اس کے بیچ میں ڈیڑھ سو دو سو کلومیٹر کی دوری ہے ایک بار بھی گھوڑے پر جا کر کیا جی پکڑ کر نہیں لاسکتا لیکن اس نے بھوشنا کر دی اور شوازی مہاراج کا ایک سی آئی ڈی کا افسر تھا بہیر جی نائک اس نے سوچنا دی کہ مہاراج دربار میں یہ بھوشنا ہوئی ہے آپ کو پکڑنے کے لیے افضل خان آ رہا ہے اگلے دن افضل خان دس ہزار کی سینہ لے کر کے بھیجاپور سے پونہ کی طرف شوازی وہ پکڑنے کے لیے چلا راستے میں فصلے برباد کرتا ہوا گاؤں کو نشت بھست کرتا ہوا مندروں کو توڑتا ہوا مورتیوں کو توڑتا ہوا وہ آگے بڑھا پندھرکور ایک شہر ہے بٹھل کا مندر ہے وشنو جی کا اس کو اس نے توڑ دیا تیس نیس کر دیا تلجہ پورے گاؤں ہے مار تلجہ بھوانی جس کو شوازی مانتے تھے تلجہ پور کو نشت بھرس کر دیا اور وہ جو آگے پونہ کی طرف بڑھا اب یہ سارے سباچار شوازی مہراج تک پہنچے اور لوگوں نے کہا کہ وہ کہاں گیا شوازی جو کہہ رہا تھا ہی ہی پتھ پاچھا ہی ستھاپیت کروں گا آہ کیوں نہیں رہا ہے وہ کہاں ڈرکی رہ گیا ہندی پتھ پاچھا ہے کیا ستھاپیت کرے گا یہ سارے مندروں کے ہمارے جو کجنیا ستھاں نے وہ توڑ دیا تو وہ کیا کر رہا ہے شوازی تو جب یہ سارے سباچار پہنچے تو ایک دن شوازی مہراج نے راج گھڑ کا قلعہ ہے پونہ سے دکشن بھارک کی طرف سنگھڑ سے دوسری سائیڈ میں 20-22 کلومیٹر پر رائے گھڑ الگ ہے راج گھڑ الگ ہے راج گھڑ میں ترفار لگایا شوازی مہراج نے اور اپنے سینہ پتیوں وہ کہا کہ آپ اپنے دل کی بات کہیں ایک ایک سینہ پتی اٹھا انہوں نے کہا شوازی اب تو گھڑ جانا چاہی ہے جب منتر نشت بھرچ کر دی ہے مورتیاں نشت بھرچ کر دی گاؤں تباہ کر دی ہم اتزار کس کی کر رہے ہیں اور جو ہوگا دیکھا جائے گا بیدان کے اندر اب سب سینہ پتیوں نے لگ بگ یہ بات دے بات میں جب شوازی گانہ پر آیا تو شوازی مہراج نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سارے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں میرے بھی کئی بار آنکھوں میں خون اتر آتا ہے جب پتہ لگتا ہے کہ بندر پر کو تباہ کر دیا درجہ پر کو تباہ کر دیا گاؤں کو تباہ کر دیا لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ جو میں نے جو دنہ بڑا رکھے وہ ہی ٹھیک رہے گا افصل کھا چاہتا ہے کہ ہم میدان میں آئیں میدان میں ہماری جیت نشجت نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ پہاڑی علاقے میں آ جائے پہاڑی علاقے میں ہماری جیت پکی ہے اور نشجت ہے اور کل سے ہم پرتاپ گڑ کے قلعے میں چلیں دیں گے پرتاپ گڑ کا قلعہ کونہ سے ڈکشن بھارت کی طرف دیڑھ سو کلومیٹر پر جاولی کا ایک جنگل ہے بہت لنبا جنگل ڈرکت ہے گاکوز ہے پودے ہیں کٹے ہیں اور کوئی پہاڑی اونچی کوئی نیچی کھائی پھر اونچی پھر نیچی ان میں ایک سرکشت پہاڑی کے اوپر قلعہ بڑھایا شیوازی نے جس کا نام ہے پرتاپ پرتاپ گڑ کا قلعہ اب تو سڑک جاتی ہے وہاں توریس جاتے ہیں اگر سڑک نہ ہو تو اب بھی آپ کلے کو نہیں ڈھونڈ سکتے سوئی ڈھونڈنا تو مشکل ہوتا ہے چھوٹی سی ہوتی ہے پرتاپ گڑ کا قلعہ نہیں ڈھونڈ سکتے وہ ایسا سرکشستان کے اوپر بنایا ہو اور سنگھ گڑ کی طرح یہ گیٹ ہے بند ہو جائے تو سانو رو انتر وہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے اب باہر سے کوئی ہمکلا کریں تو اپر سے گرم تیر گرائیں گے تیر چلائیں گے پتھر چلائیں گے تو نیچی بڑا اوپر جا نہیں سکتا تو پرتاپ گڑ کے کھلے میں چلیں گے اور جب پتہ لگا ہاں اس کو حفظل خانک ہو کہ شیوازی مارا تو پرتاپ گڑ کے کھلے میں چلیں گے تو اس کو بھی پتہ تھا کہ جنگل جنگل میں پھر اوپلا تو وہاں تو ہم جیت نہیں سکتے تو پھر اب ہم تو دھوکھے سے کام لینا پڑے گا اور اس کو یاد آیا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کل میں صبح جاؤں گا اور ایک بار بھی بڑے سے اترے بغیر شیوازی کے بچے کو لیا ہوں گا آپ تو تین بندے ہو گئے تو تو اب اونا کی بجائے وہ وای ایک ستھان ہے شہر کا نام ہے وای مندروں کا شہر ہے وہاں پر آ گیا وہاں سے ساٹھ کلو میٹل میں پتہ گڑ کا جنگل ہے وہاں آ کر کے اس وای میں وہاں پر ڈیرہ لگایا بھوج کا اور اپنے ایک امبیسڈر کرشن جی بھاسکر بھاسکر بھرمان ہوتے ہیں اس کو امبیسڈر بنا کر راج بھوچ بنا کر شیوازی کے پاس بھیجا اور کہا کہ بھئی شیوازی ہے کیلئے آپ کیسے لئے جیتے پھر رہے ہو ہم آپ سے بڑی بیگم ہیں اس سے باپی دلوا دیں گے پھر ہو سکتا ہے آپ کو پھر وہ چار دی یہاں کا بنا دے تو پھر آپ کیسے لڑائی جگہ کر رہے ہو تو آؤ اور میرے سے ملو یہ کرشن جی بھاسکر وہ کہہ کر کے بھیجا کرشن جی بھاسکر پرتابگڑ کے کلے میں گئے وہاں شیوازی مہرادہ جی بہت سیوہ کی اور سیوہ کرنے کے بعد میں ماں بھوانی کا مندر ہے پرتابگڑ کے کلے میں 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 نے دیکھا ہوا کلا تو وہاں ماں بھوانی کے کلے ملے گئے کرشن جی بھاسکر کو اور کرشن جی بھاسکر کو کہا کہ ایک تو آپ ہندو ہو اور دوسرا بھرامڑ ہو اور تیسرا ماں بھوانی کے مندر میں بیٹھے ہو جھوٹ تو آپ بولوگے نہیں وہ جو دھوٹھی باتیں ہیں کہ بڑی بیگم سے یہ کراؤں گار کے لئے دیتے ہیں کہ وہ تو چھوڑو اصل ہی بتاؤں افصل خان کی نیت کیا ہے اب اس نے کہا کہ میں ہندو بھی ٹھیک ہے بھرامڑ بھی ٹھیک ہے مندر بھی ٹھیک ہے لیکن نمک تو افصل خان کا کھاتا ہوں اور رانجو دوسرا ہوں لیکن آپ نے جب پوچھ ہی لیا ہے تو بتا لیتا ہوں افصل خان کی نیت ٹھیک نہیں نہیں ہے ایتنا تو شواجی مہاراج سمجھ کے ساری بات تاگیتھی میں اپنے امبیسٹر پنکت گوپینات کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں افصل خان سے بات چیت کر کے آئے ستھار ہے جن ہے جگہ ہے اور میں ڈرہ ہوا کہاں ساٹھے ساتھ پھٹکا کہاں میں ساٹھے پانچ پھٹکا اور مجھے تو اس سے ملتے میں ڈر رکھتا ہے تو اس لیے میں جو ستھان چنوں اور ستھان بھی یہ ہوگا اس پرتاب کرتے نزدیک سی نہیں تو میں ڈرتا آگے نہیں جا سکتا تو یہ پنکت گوپینات جائیں گے بات چیت کر کے آئیں گے پنکت گوپینات وہاں گئے افصل خان سے ملے تو اب یہ جب خود ہی شواجی نے کہہ دیا اور شواجی نے اپنے آدمیوں کو بھی کہہ دیا تھا کہ کہہ دیا اور شواجی تو ڈر گیا ہے اور درتا ہوا پرتاب گڑ کے کلے بھی چھک گیا ہے لوگ پہلے کہہ رہے تھے اب یہ اس کے اپنے آدمی جب کہنے لگے تو سمجھا باک پھیل گی کہ شواجی تو ڈرا ہوا ہے وہ افضل کا بھول کے کپا ہو گیا اور کانفیڈنس اتی آتم وشواس بھی اچھا نہیں ہے یہ سبب یہاں کو دے رہا ہوگا ہے اتی آتم وشواس میں آ گیا اور انہوں نے کہا کہ شواجی تو ڈرے میں یہاں تو نہیں آسکتے ملویں تو وہ تو کہہ کہ نزدیک سی تو اور کانفیڈنس نہ آیا ہوتا تو نزدیک سی وہ کہہ تو میں پرتاب گڑ کے کلے میں آجا تو ملنے کے لئے بات چاہ چلا تھا اندریس سمراج ہے اندریس بات چاہ ستھاپٹ کرنے کے لئے تو اس پنت گوپیناک نے پتہ لگا گیا وہاں اس کے سینہ پتیوں سے کہ یوجنا کیا ہے کہ جب شواجی اور افضل کا ملیں گے تو افضل کا شواجی کو مار دے یہ یوجنا ہے پنت گوپیناک کو پتہ لگیا اور ان کو کہا کہ آپ پار ایک ڈاؤں کا نام ہے پرتاب گڑ کا کلہ ایسے ہے اسے دو کلومیٹر دور جنگل کے اندری سمتھل جگہ پر پار گاؤں ہے تو کہا کہ فوج لے کر کے وہاں آجائیں اور وہاں سے ملنے کے اللہ میں نے شواجی مارا سے پوچھے ہوں تو جگہ بیرا نشت کر کے ٹائم گیرا آپ کو بتا دیں گے تو وہ اپنی سینہ کو پار گاؤں دیا ہے اور نشت ہوا بعد میں ایک دو بار جانا آنا ہوا اور نشت ہوا کہ شواجی مارا یہ پاس ہی پہاڑی ہے پرتاب گڑ کے کلے کے یہاں پر ٹینٹ وگرہ لگانے کا کام ستھان کو ساپ کرنے کا کام شواجی کا ہے سارا کام یہ ہی کریں اور وہاں جہاں سے افضل خان کو آنا ہے وہاں سے لے کر کے اس ستھان تک کا راستہ یہ سارا شواجی مارا تیار کریں ڈس نوبر سوڑا سو انسٹ کو ورنتی ساکھے تھے شواجی مارا ویر وار کا دن تھا ڈوپہر کے بعد تین اور چار بجے کے بیچ میں سمیں نشت ہوا پہاڑی چھوٹی کو ساکیا سمتل کروایا وہاں ٹیٹل گیا اُتھران گیا ہیرے موتیوں کی لڑیاں وہاں پر لٹکائے گئیں اور فیصلہ یہ ہوا کہ دو باڑی گارڈ شواجی مارا کے ساتھ ہوں گے دو ہی باڑی گارڈ ہفضل خان کے ساتھ ہوں گے شواجی مارا نے جو راستہ بڑھوایا باقی سب راستے بند کروا گئے اور وہی ایک راستہ رکھا اور اپنی سینہ کو اس دونوں راستوں کے اس دن کے تھاڑیوں میں پیچھے چھپ جانا ہے جہاں اس کی سینہ ہے اس کی چاروں طرف اپنی سینہ چھپ جائے گی تو اپر جب دھاگی جائے گی اوپر سے تب حملہ کرنا ہے شواجی مارا کی نیتی جی فورس بائی فورس ایڈ فراد بائی فراد طاقت سے کو لڑتا ہے جنہیں میدان میں خاملہ کریں لیکن رات کتوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ ہم تو میدان میں لڑیں گے اگر میرے سے کوئی دھوکھا کرے گا تو میں اس سے بڑا دھوکھا کروں گا بڑا دھوکھا کریں ویروار کے دن دس نومبر کو بڑا دھوکھا ہاتھ کے یہاں تک آتا بائے ہاتھ میں بگ نکھا جو جانور ہوتا ہے اس کے ناکن بڑے نکیلے ہوتے ہیں بڑا دھوکھا بڑا دھوکھا بڑا دھوکھا بڑا دھوکھا سر کے اوپر لوہیں کی ٹوپی پہنے ٹوپی کے اوپر یہ پگڑی پہنے یہ پٹا پڑ کا قلعہ ہے اور یہ وہاں ملنے کے لئے جا رہے ہیں وہ ٹیٹ لگاو ہے شمبو جی کاؤ جی ایک ہی نام ہے یہ بڑی گاڑ تھا دوسرا جیو محل یہ بڑی گاڑ افصل خان کا ایک ہی وہ دور کنفیٹنس میں تھا سید بندہ اپنے زمانے کا مانا پٹے باز تھا تلوار باز کو تلوار چلانے بڑا اس زمانے میں اس کے مقابلے کا کوئی تلوار چلانے بڑا نہیں تھا وہ سید بندہ کو لے کر گیا ہے اور جب نکڑنے لگے پرتاب گڑ کے قلعے سے تو ماں جیجا بھائی سے آشیر واد لیا اور ماں جیجا بھائی نے کہا کہ شبہ تھی جے ہو وہاں جو شیونیری کا دور گئے شوائی ماں کا مندر ہے اس لیے ماں تھا جیجا بھائی نے شبہ شبہ کہنا شروع کیا اور تب ہی ان کا نام شبہ جی پڑ گیا وہاں سے یہ پیدل ہی اترے پرتاب گڑ کے قلعے سے افضل کا آکر کے پہلے سے بیٹھا ہوا وہاں پر گھٹے لگے وہاں پر مسند لگے وہاں سے بیٹھا ہوا تھا باڈی گاڑ باک سکھڑے تھے ان کے باڈی گاڑ باک رہا ہو گئے اور شوائی ماہران ٹینٹ کے سبودرے کے اوپر جاگ کے ٹینٹ کے اندر گئے افضل کا ماہ سے اٹھا آؤ بیٹا آؤ میرے گڑے لگ جاؤ آؤ تو میرے بیٹی جیسے ہو آپ کے پیٹا جی بھی سینہ پتی ہے وہاں اور میں بھی سینہ پتی ہوں وہاں بھی جاپور کے اندر تو ہم دونوں بھائی میں کہا آؤ میرے گڑے لگ جاؤ محراج جب ایسے گڑے مرنے لگے تو افضل کھانے وہ تو یاد کیا ہے شوائی جیسے ہاں تو یہی دبو ہو چیزیا شوائی ماہران کو اور دبا کر کے یہاں وہ چھوڑا لے کر کے آیا تھا وہ چھوڑا شوائی جیسے میں بھارا شوائی ماہران کو جب لگا دور سے دبانے یہ کیا مر رہا ہے تو انہوں نے پھرتی سے وہاں سے میٹر کر کے پیٹ کے اندر گھسوڑ کر کے گھما کر کے انتریاں سمیت پار لکھا دیا جو بچھوا تھا وہ اور گھونک دیا یا اللہ مارا گیا اور میچے ساڑے ساکھوں کا جب گرہ تو باہ سے سید بانڈا تھاک کر کے آیا جب آس علائی جی انہوں نے دیکھا کہ اب سلخان تو گرہ ہوا ہے تو شوائی جی کے اوپر اور اس نے آگتے ہی وار کیا تلواز شیوازی مہارات بیٹھ کر کے ایک سائید میں ہو گئے تو وار ہے جو سول سے لگنا چاہیے تھا وہ تھوڑا سا نیچے تک تلواز گئی شیوازی مہارات کے سرکے اوپر لگی تلواز پھگڑی کے دو ٹکڑے ہو گئے اس لیے بچ گئے اتنے کے اندر ان کا جو بانیگاڑ تھا جیو مہر وہ بھاگ کر کے آیا اور اس نے شید بندہ کے یہ جو گائیں آتا گائیں ہاتھ کے اوپر دلواز بھاگ کر کے ہاتھ کٹنیا شمبو جی کعب جی آئے اور افضل خان کا سرکار کر کے بھالے کے اوپر رکھ کر کے جس پورٹی سے آئے تھے اس پورٹی سے پتا کر کے کلے کی طرف چلے ساری سینہ نے حملہ بول لیا اور افضل خان کی ساری سینہ ماری گئی پانچ سات بچے جو جا کر کے وہاں عادل شاہ کی وہ بڑی بیگوں کو بتا سکے کہ افضل کہاں مارا گئے دس لاکھ کا خزانہ ہاتھ لگا اور چوازی مارار نے پھر پٹاکیں بجا رہنے شروع کر دیا نہ بیڑے بانٹ نے شروع کیا اور کہا کہ لگے ہاتھ دو چار درہ اور کلے ہیں بیجا پوروارے پہ وہ ہی ساتھ میں جیت لے وہ جیتتے ہوئے کولا پوری شہر جہاں کی چپلے مچھد ہے وہاں سے پندرہ کلومیٹر پہاڑ کے اوپر پنہالا کا درگ ہے تو جیت کر کے وہ پنہالا کا درگ جیت کر کے وہاں جا کر کے آرام کرنے لے اب جب بڑی بیگوں کو بتا لگا کہ افضل خان کو مارا گیا تو ان کو خطرہ ہو گیا کہ ہماری ریاست جائے گی تو سدھی جو ہر ایک حقشی تھا سینہ پتی تھا ان کا ویسے وہ نراب رہا کرتا تھا لیکن اس کو بلایا اس کی منتیں کی اور تاریخ کی کہ آپ کوئی شوائے شواجی کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا وہ ہوا میں آگیا سدھی جو چاریس ہزار کی سینہ لے کر کے یہ سدھی جو اور شواجی وہ پکڑنے کے لیے پنہالا کے کلے گیا اور پنہالا کے دھرگ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اب گھیرنے کا بھلو آپ ہم نے جیسے یہاں کوئی شرکل لگا لیا یہ سال کے بعد ایسا نہیں پہاڑ کے اوپر کلہ ہے نیچے جو سمتر جگہ ہے یہاں ایک چوکی پھر ایک چوکی پھر ایک چوکی اس طرح سے چاروں طرف وہاں پر اس کو گھیر کر گیر بیٹھ گئے اب کئی مہینے ہو گئے نہ کوئی اندر سے باہر جا سکتا اب کئی مہینے ہو گئے نہ پیچھے سے کسی نے آکے حملہ کرکے اور شیوازی کو چھوڑایا تو ایک دن ان کہاں جو سی آئی ٹی کا آپ سر تھا بہیر جی نائک وہ آیا شیوازی کے پاس دوروکی اندر مل لے کے لئے وہ سارے ہارات بتائے کہ اپنے وہ کلا سرکشت ہے وہ ٹھیک ہے ماں تچیزم آئے ٹھیک ہے اپنے باہر ٹھیک ہے شیوازی مہاراج نے جو کچھ کہنا تھا وہ ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہ بات کہہ دو اور اس سمیہ شیوازی مہاراج کے دماغ میں ایک بات آئی کہ جب یہ چکے سے یہاں آ سکتا ہے ستری جور کی سینہ نے اس کو پکڑا دی تو اندر والے بھی یہاں سے باہر جا سکتے تو اپنے شپائیوں کو کہا کہ اس کے ساتھ جاؤ اور پتا کر کے آؤ یہ پورٹ سے راستے سے آیا تو راستہ دیکھنیا ایک رات کو سات سو آدمیوں کو لے کر سات سو پڑے شپائیوں کو لے کر شیوازی مہاراج اس پنحالہ کے درگ سے نکلے ایک اسی سمیں ایک نکلی شیوازی بنا کر اب شیدی جور نے شیوازی وہ دیکھا اور نہیں تھا تجھے پچھا نہیں سکتا تھا تو انہی کی شکل کا ایک نکلی شیوازی بنا کر کے شیدی جور کے باہر بھی اٹھا اور جو جو بنا کر کے بھیجا اس کا مینن کیا تھا کہ یہ ماتف زنر پر کر رہے ہیں وہاں پر خوشیاں منانے لگے وہاں جو اس کی سینہ تھی شیدی جوہر کی بیماری کٹھی کتنے مینے ہو گئے تک آگے تھے آج وہ آئے گا شیوازی اور اپنے آپ اس سارے کیلئے بگرہ دے دے گا وہ خوشی منانے لگا اور یہ نکلی شیوازی جا کر کے اور وہاں پر بیٹھ جا نمستے جی نمستے جی یہ جی وہ جی وہ جی یہ جو سات سو آدمی تھے یہ پارک میں بٹھا کر کے شیوازی کو لے جا رہے تھے کچھ چکچہ بارش ہو رہے تو پہاڑوں کے اندر سے نیچے اٹھے تو کچھ دور جب آکے گئے تو وہاں سے کوئی ڈیوٹی دیکھ کر کے شیدی جوہر کا آدمی آ رہا تھا بجڑی چمکی ہی تو دیکھا باگ کی اندر شیوازی بیٹھا ہوا ہے اس نے کوئی بچان لیا کہ شیوازی ہے وہ وہاں سے گھوڑے کو دھڑایا شیدی جوہر کے پاس آیا نکلی شیوازی اور شیدی جوہر بات کر رہے تھے شیوازی بھا گیا شیوازی بھا گیا شیدی جوہر بھا گیا یہ نکلی ہے وہ اصلی ہے یہ نکلی ہے اور انہوں نے کہا پکڑوں ساری سینب کو تیار کیا خوشی بنا رہی تھی کئی گھلٹے لگے وہاں کو تیار ہونے میں بھاگا ہوگا تو ایک ہی رستہ ہے تو یہاں سے نکل کر کے شیوازی کو وشالگڑ جانا تھا جو چاڑیس میل دور ہے یہاں سے تو جب یہ جا رہے تھے تو راستے میں بازی پربو دیش پانڈے برام بند تھے کہ سینہ پتی تو کہاں کہ بھئی یہ تو اس نے جو دیکھ لیا ہے اور اب یہ سینہ تیار ہوگی وہ گھوڑے پر ہوں گے ہم پیدل ہوں گے تو ہم چاہے کتنا ہی باگے ہیں تو گھوڑے بھاڑے چاڑیس کلومیٹر تک تو ہمیں نہیں جانے دیں گے تو بازی پربو دیش پانڈے کہ ماناج آپ تو چلو اور کچھ سینگ میرے ساتھ چھوڑ دو اور وہ شادگڑ کا قلعہ جیتنا تھا جیت کر کے پھر اسے بیٹھنا تھا تو کہاں وہاں جا کر کے توپ داگ دینا تین توپیں تو تین توپیں داگ دوگے تو میں سمجھوں گا کہ آپ فرکشت وہاں پر پہنچیں یہ جو بازی پربو دیش پانڈے پاون کھنڈ ایک گھاٹی ہے آپ پاڑوں پر اگر گئے ہوں تو رستہ سیدھا نہیں ایسے 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 اوپر جاتے تو وہاں ایک ایسی جگہ رکھے بازی پربو دیش پانڈے کہ رستہ ادھر سے آتا ہے اور یہاں مڑتا ہے اور ادھر کھائی ہے ایک سمیہ میں ایک ہی گھوڑا یہاں سے آسکتا ہے وہاں پر بازی پربو دیش پانڈے اپنے ساتھوں کو لگ کرکے کھڑے ادھر سے جو بھی کوئی آئے اس کو وہ مار دے دونوں ہاتھوں سے بازی پربو دیش پانڈے تروار چلاتے تھے کہتے ہیں پانچ گھنٹے اس بازی دیش پربو پانڈے نے اس ستھی جوہر کی سینہ کو آگے نہیں پڑ دے اور آفٹرال آدمی تھا کتنا کہ وہ جڑتا تو دیکھا تب توب نہیں چلی توب نہیں چلی اس کا مرشواجی مہراج ہنچے نہیں اور اس نے کہا کہ میں موت بھی آ جائے گی تو موت سے ٹٹر آ جاؤں گا بازی پربو دیش پانڈے پران نہیں تیاغوں گا جب تک توب نہ سنایے تو کہتے ہیں کہ بازی پربو دیش پانڈے کا سر کٹ گیا تھا دھڑ لٹتی رہی تھی اسی سمیں تین توپیں ڈاگی گئی اور بازی پربو دیش پانڈے نے اپنے پران جا بازی پربو دیش پانڈے پربو دیش پانڈے پربو دیش پانڈے پربو دیش پانڈے کو خطرہ ہو جائے گا تو اس نے اپنے ماما سائستہ خان کو ڈلی سے ایک لاکھ کی سینہ دے کر کے روانہ کیا یہ جو سائستہ کھا تھا اس نے آ کر کے پونہ میں جو لال محل تھا شواجی مہراج کا اس پر غفظہ کر لیا پونہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا کوئی آدمی پونہ شہر سے بار جانا چاہے پوچھ کر کے جاؤ بار سے اندر آئے پوچھ کر کے آئے ہو کس کام جارے ہو کہا جارے کئی مہینے ہو گئے شواجی مہراج اور ساتھی سنگھ گڑ کے قلعے کے اندر تھے اب کئی مہینے ہو گئے تو لوگوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ شواجی مہراج تو ڈر گیا یہ سائستہ خان کتنے مہینے ہو گئے یہاں بیٹھا ہے اور اسے لڑ کیوں نہیں رہے تو ساتھ آٹھ مہینے جب ہو گئے تو شواجی مہراج نے یہاں پناہ سے باگ گیا کل کو میرے کو خطرہ ہو جائے گا تو اس نے اپنے ماما سائستہ خان کو ڈلی سے ایک لاکھ کی سینہ دے کر کے روانہ کیا یہ جو سائستہ خان تھا اس نے آ کر کے پونہ میں جو لال محل تھا شواجی مہراج کا اس پر قبضہ کر لیا پونہ کو چاروں طرق سے گھیر لیا کوئی آدمی پونہ شہر سے باہر جانا چاہے پوچھ کر کے جاؤ باہر سے اندر آئے پوچھ کر کے آئے ہو کس کام جارے ہو کئی مہینے ہو گئے شواجی مہراج اور ساتھی سنگھ گڑ کے قلے کے اندر تھے اب کئی مہینے ہو گئے تو لوگوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ شواجی مہراج جو ڈر گیا یہ سائستہ خان کتنے مہینے ہو گئے یہاں بیٹھا ہے اور اسے لڑ کیوں نہیں رہے تو ساتھ آٹھ مینے جب ہو گئے تو شواجی مہراج کو ساتھ لیا جو بڑے سلے میں تھے اور پونہ شہر کے اندر رات کے سمیں انہوں نے انٹر کیا اس میں اتھیاسکار دو باتیں کہتے ہیں کہ شواجی مہراج دولہ بڑھ کر گئے دوسرا ورشن یہ ہے کہ یہ جو سینہ تھی اس کی سائستہ خان کس میں ہندو بیٹھیں مراتھے بیٹھیں تو ان جیسی ہی بھردی بڑھا کر شواجی مہراج گئے تو ویسے یہ زیادہ ٹھیک لگتا ہے شواجی مہراج جو ان جیسی بھردی بنوائی ہوئی تھی اور سارے جا کر کے وہاں جو بھیرا تھا چاروں طرف پونہ کے انہوں نے کہا جب ہی جانے لگے تو کہاں کہ کہاں جا رہے ہو آرے بھئی تو پار ڈیوٹی پر گئے ایک لاکھ کی سینہ میں ایک دوسرے کو جانتے تھوڑا تھے ہم سائشتہ کہ ہمیں سینہ کے ہیں وہاں پر ڈیوٹی لگی بھی تھی تھکے ہوئے آئے ہیں تو روٹی نہیں کھانے جو گے اب انہوں نے کہاں جو روٹی کے بھی اپنی سینہ کے وہ پار بڑے گہرے والوں نے جب اندر جانے دیا اندر والوں نے پوچھا کون ہو انہوں تھوڑا کم پوچھا یہ بار بڑے مجھے بانے دیا تو اپنی سینہ کے ہیں وہ اندر ان کو جانتے تھے رات کے بارہ بجے لال محل کے پاس شیوازی مہراد اور ان کے ساتھی پہنچ گئے لال محل میں تو شیوازی مہراد تو رہے ہوئے جو اس لئے ایک ایک جگہ تو پتا تھا شیوازی مہراد کو تو ایک درمازہ تھا دیکھنے درمازہ ہے ویسے ان پر سے بند کیا ہوا تھا تو شیوازی مہراد کوئی پتا تھا تو شیوازی مہراد نے وہ درمازہ کھول کر کے اور جو جنام کھانا تھا جہاں عورتیں تھی جہاں سائشتہ خان تھا وہاں پہنچ گئے عورتیں جاگ رہی تھی سائشتہ خان سویا ہوا تھا اور ایسے شیوازی کی ننگی تلوار اور انہوں نے دیکھی انہوں نے شور مچڑا شروع کر دیا سائشتہ خان جو جاگا عورتیں تلوار ہے تو بھاگڑے لگائے کھڑکی سے نکڑے وڑا تھا شیوازی مہراد نے مار کیا اس کی تین ہمڑیاں کٹ گئی لیکن سائشتہ خان بچ گیا شوازی مہراد نے مر گیا ہے اور اندھیرے میں ہی لڑائی ہوتی رہی چاریس آدمی اس کے مارے گئے سائشتہ خان کے کئی بیٹے کئی اور نوکرچا کرتے اور پہلے سے ہی یوجنا بڑھائی ہوئی تھی کچھ آدمیوں کو لار مہل کے بار گیٹ کے پاس جوا تھا اندر سے گیٹ کھول دیا وہ بھی اندر آگی اور یوجنا پہلے سے ہی تھی چھوڑ مچانا چھوڑکو شیوازی آیا شیوازی آیا شیوازی آیا خود ہی بھاگے شوڑ مچانے اب لوگ تو سمجھیں کہ سائشتہ خانی سے نا ہے وہاں سے بھاگ کر کے شہر سے باہر کئی بیلوں کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا وہاں پر مشاہلے ہیں ان کے بانتی ویدی سنگھوں کے اوپر وہ بھٹی کا تیل لگایا ہوا باہر نکڑ کر کے وہ خود تو سنگھ گڑ کے کھلے کی طرف چھلے شیوازی باراد اور بیلوں کے اوپر جو مشاہلے لگی تو ان کے آگ لگا دی اور دو گھوڑے بھاڑے پیچھے کہ وہ ایدھر دوڑا کی یہ آپ کو سمجھانے کیلئے وہ ایدھر بھاگ رہے بیل اور وہ بڑا سرکشت سنگھ گڑ کے طرف جارے ہم سائشتہ خان بھوش آیا ملٹری آئے کٹھے بے وہاں کون تھا تیار ہو کر کے سینا نکڑی اندھیری رات تھی اندھیری رات میں بہت نظر آتی ہے اور وہ تشیروں کے اوپر بھاگتے ہوئے بھاگتے ہوئے اور سنگھوں میں جب آگ لگی تھی بیل وہ اور دنے میں تھی اور پیچھے بھوڑے وہ اور تھی تلائیت ہوئے اور بھاڑا جب ھکڑے تو نگل وہ یہ رہ یہ ابھی پکڑ لگی جائے اور تین کلومیٹر پھا کر کے پیچھے جا کر کے دیکھا تو بیل تھی بھاگتے ہوئے وہ شواجی ماراج سنگھ گھڑ کے کنے پہنچ کے کورک زیب کو جب پتہ لگا کہ بیڈ روم کے اندر شواجی نے حملہ کر دیا ہے تو اس نے وہاں سے سندیش پڑھایا کہ اس سائنستہ کھاں کے بچے کو یہاں سے ہی کلکٹہ بھاگ جائے مجھے شکل نہ دکھا ہے تو سائنستہ کھاں کو کلکٹہ نواب بڑھا کر کے بھیج جائے اورنگ زیب کے پاس ایک سہرہ پتی تھے مرزا راجہ جائے سنگھ جیپ کر کے بڑے آدمی تھے بہت لڑاکا تھے بہت ویر تھے بہت دھارمک تھے صبح اٹھ کر کے کوجہ پاٹھ کیے بغیر پانی مینی پیتے تھے اس مرزا راجہ جائے سنگھ کو اورنگ زیب نے بلایا اور کہا کہ مرزا راجہ آپ بہت بڑی عمر کے لیکن آپ کے سوائے کوئی آدمی نہیں ہے جو شواجی کو پکڑ لے اس لئے آپ جاؤ اور شواجی کو پکڑ مرزا راجہ جائے سنگھ ڈلی سے چلا شواجی مارات کو پکڑنے کے انہوں نے نہ گھام برباد کیے مندروں کو تو دوڑنا ہی کیا تھا خود ہی دھارمک تھے پورندھر پہاڑ اور دو پہاڑوں پر جڑوا خیلے بڑے ہوئے انہ کے 20 کلومیٹر تکشن خارج کی طرف اور اس مرزا راجہ جائے سنگھ نے شواجی کی جو کھلا ہوئے تھے وہ اکٹھے کر لئے اور جا کر کے وہاں پر پورندھر کے اوپر حملہ بول دیا اب شواجی مہارات کو لگا کہ مرزا راجہ جائے سنگھ سے مقابلہ کرنا مشکل ہے اس نے پتھر لکھا ایک پتھر دوسرا پتھر لکھا تیسرا پتھر لکھا پھر ایک آدمی کو بھیجا ملنے کیلئے کہ شواجی مہارات آپ سے پھلنا چاہتے ہیں پھر شواجی مہارات نے سندین کیا کہ میں سارے کلے آپ کو سامنے پرندھر کی اس کے کلوں کے دل لڑائی ہو رہی وہ ٹینٹی ایسی جگہ لگایا مرار بازی دیش پانڈے شواجی مہارات کا سینہ پتی تھا یہ کلے شواجی مہارات کے پاس وہ مرار بازی دیش پانڈے کی اب بھی موٹی وہاں پر لگی ہوئی ہے وہ ایسا ویر تھا ایک منٹ میں ایک آدمی کو مار دیتا یہ وہاں بولڈ پر لکھا ہوا ہے پرندھر میں ایک سی سی کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے تو وہاں بولڈ ہے ایک منٹ میں ایک آدمی کو مار دیتا ایسا پہادر تھا شواجی مہارات نے مردہ راجہ جیسی کو کہا کہ جی میں تو بھیسی کیلئے چھوڑنے کیلئے تیار ہوں یہ پرندھر کا میں سمچار بھیجتا ہوں میرے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے آپ کو دینے کو چیار ہے تو بھیسی کیوں مار رہے ہوا تو مردہ راجہ جیسی مانگے اور مردہ راجہ جیسی نے کہا کہ شواجی مہارات ایسا ہے کہ اب کے پچانسوان دھرمدین اورنگزیو آگرہ میں بنا رہا ہے بارہ مئی کو اور آپ وہاں جاؤ اورنگزیو کو ملنے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے آپ کو چارج ہی بنا دیں گے تو آپ کو یہ کلے اور سورت اور یہ نوٹنے بڑھنے بڑھنے گا تو انہیں شواجی مہارات نے کہا کہ میری سورت نکرے گا تو مردہ راجہ جیسی نے کہا کہ میرا بھیٹا رام سنگھ ہے وہ وہاں پر ہے آگرہ میں میں اس کو سمچار دے دیتا ہوں آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور ہم راجپوت ہیں بطر کے پکے ہیں اگر آپ کو کچھ واق میں اپنا سر دیوی ماں کو چڑھا دوں گا تو جب شواجی کو پکتا پکتا لگ گیا کہ ہاں ہاں شیرازپود بچر کا پکتا ہے اس نے آتر کے باتا جیجا بھائی کو کہا کہ آگرا اور جیجا بھائی کو ملنے جانا ہے باتا جیجا بھائی نے کہا ہے اتنا قریو رورنگ زیب اتنا گھٹیا وہ ساپ کے بل میں کوئی جائے اور کہے میں جیوت واپس آ جاؤں گا شیر کی ماند میں کوئی جائے اور کہے میں جیوت واپس آ جاؤں تو جانا تو پڑے گا جب تک اتر بھارت کے علاقے کو ہم نے دیکھیں گے ہندوی پت پاچھے تو سارے دیش کے اندر ثابت کرنی ہے وہاں جا کر کے میں سرداروں کو دیکھوں تو سہی شہنہ پتیاں وہ دیکھوں تو سریف اس علاقے کے لوگوں کو ملوں تو سہی تو شواجی مہاراج پانچ مارچ کو ساڑھے تین سو آدمی لے کر کے اپنے بیٹے شمبہ جی کو لے کر کے جو نو سار کا تھا شواجی مہاراج وہاں سے چلے ایک ہسار کلومیٹر ہے پونہ سے آگرہ اور یہ ہے اب آپ اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ آپ تو یہاں لائٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مائک لگا ہوا ہے دوبائی لگے ہوئے ہیں کچھ نہیں تھا ایول گھوڑا پیلگاڑی ہاتھی یہ کچھ نہیں ہوتا تو وہ پیدل آئے اور جب آگرہ میں آئے تو آگرہ کے پاہر سیٹھ ملوک چند کی دھرمشاڑا تھی وہاں ان کے ٹھیلنے کا انتظام کیا ہوا کوئی سممان کرنے نہیں آیا مونشی کے دھاری دار ایک ممولی مونشی تھا وہ آیا سواغت نہیں کچھ نہیں بڑی نراشہ ہوئی شواجی مہاراج صبح جب بارہ مری کو وہاں جب جانا تھا یہ پہنچ کے تھے وہاں پر گیارہ مہی کو بارہ مہی کو جب جنب دن تھا اس کا اورنگزیو کا تو اس کے لئے صبح نکڑے تو یہ ایک راستے سے نکڑ گئے وہ رام سنگھ دوسرے راستے سے آیا وہاں پتہ لگا کہ وہ تو چلے گئے ہیں تو وہ بھاگ کر کے پیچھے وہاں آئے تو لال قلعہ جو ہے آگرہ کا اس کے باہر ہی دونوں کا ملنے سے اللہ واضح نمستے نمستے ہوئی شروع کیا ہے رام سنگھ جب لال قلعہ کے اندر گئے آگرہ میں تو ایک دیوانے خاص ہوتا تھا ایک دیوانے عام ہوتا تھا عام کر لو عام آگی خاص ہو تو خاص دروار بند ہو گیا آگے گئے تو خاص دروار بند ہو گیا پھر بلکل جس کو کچھن کیبنٹ کہتے ہیں بلکل ہی خاص خاص وہ تھے وہاں پر شیواجی مہارات کو لے جایا گیا اور اندیو ایسے اوپر بیٹھا ہوا تھا کورنیس بجانہ اس کو کورنیس بجانہ کرتے ہیں تو یہ شیواجی مہارات نے کیا اور اندیو کو جو توفے لے کر کیا ہے جو بھوٹ کیا ہے بیٹ کیے اور اندیو نے دیکھا تک ہی خلت گولتے ہیں جو راجہ اپنے سینہ پتیوں کو دیتا ہے پوشاک ہوتی ہے ہوتے چیزیں ہوتی ہے شیواجی وہ چلی دیا اور پھر کھڑا کر دیا سٹیٹس کے حساب سے ہوتا ہے نا کہ بھائچہ صدر ہے جس سارے وہ آگے بیٹھیں گے تو ایسے ہی وہاں پر تین لائنوں میں وہ پیچھے کھڑا کر جاتی ہے تیسری لائن ہی ہے گرب شاہ میں آئے سواگت نہیں اگلے دن رامسی سے کوئی بات نہیں اندر آئے اور مجھے بنے دیکھا تک نہیں کھلت دی نہیں تیسری لائن میں جو کھڑا کریا کیا تو شیواجی مہراج سے رہا لی گیا اور بھرے دربار میں کہا رام سنگھ یہ کیا ہو رہا ہے جب مجھے بلایا تھا یہاں پر تو میرے سٹیٹس کا دھیان کر لینا چاہیے تھا مجھے تیسری لائن میں کھڑا کیا ہے اس جسون سنگھ کے پیچھے جس کی پیٹھ میرے سینہ پتیوں میں جگہ میدان کے اندر دیکھے لیے اور میں یہاں سے جا رہا ہوں اور وہی سے مڑھ کے شماتی مہراج چل پڑے یہ توہین مانے جاتی تھی زور سے بولہ توہین مانے جاتی تھی اور ایسے اگر آپ کو جانا بھی ہے دربار سے تو ایسے ایسے پر پیچھے اٹھے بھی جا سکتے ہیں تو ایسے نہیں کہ ایسے رام شنگ نے پھاک کر کے ہاتھ پگڑا چھ کھڑا کہ مہراج سے بہت برا ہوگیا اورنگ دیو رام شنگ کو بلائے کہ کیا بات ہو گئی اب وہ رام شنگ نے ساری بات نہیں بتائی کہ پونہ میں تو تھوڑا سا گرمی کم ہوتی ہے یہاں گرمی بہت زیادہ ہے تو تھوڑا بڑھ بڑھا نہیں لگے جو باقی اچھا ہے ٹھیک ہے ایسے کہو آپ اس کو اپنے گھر لی جاؤ تو رچنا کرو تو وہ بھر لے سارے آگرہ شہر کے اندر باق پھیل گئی کہ دکشن بھارت کا کوئی شیوہ جی نام کا رازہ آیا ہے بھرے دربار میں اورنگ جیو کو للکار دیا اب شیوہ اس کے اورنگ جیو کے گھر کی اور سے بھی اورنگ جیو وہ کنے لگی مسلمان صداد سے وہ بھی کنے لگی یہ کیا ہوا جیے تو بہت بیشتی ہوئی ہے آپ کی بھرے دربار میں آگر شاہر کو بول نہیں سکتا وہ اتنا بول کر کیا چلا گیا اور آپ نے بھاک کر دیا تو اس نے اورنگ جیو نے سدی فولاد خان کوتوار تھا پولیس کا بڑا آف سار اس کو کہا کہ شواجی کو آپ یہ جو قلعہ دار ہے راز انداز خان اس کی سکورت کر دو اور راز انداز خان کریول آدمی تھا ندی آدمی تھا اس کا سوپڑے کا شواجی کو مار گئی فیدہ حسین خان کی ایک پوٹھی بڑھ رہی تھی اس پوٹھی کے اندر شواجی کو مارنے کی یوجنہ جیسے ہی رام سنگھ کو پتہ لگا تو اس نے سندیج بجوایا اورنگ جیب کے پاس کہ میرے پتا کا وچن ہے اگر کچھ شواجی کا ہو گیا تو ٹھیک نہیں لے گا جیسے ہی رام سنگھ مجھے لکھ کر کے دے کہ شواجی کی میری جمعیواری ہے اگر یہ بھاگا تو میں جمعیوار ہوں اگر وہ لکھ کے دے تو میں پھر یہ فیصلہ پڑھ رہو گا تو رام سنگھ نے لکھ کے دے دیا میری جمعیواری ہے اور شواجی کو ہاؤس آریسٹ کر لیا ہاؤس آریسٹ آپ سمجھے جو یہ گھر کے اندر رہو کوئی آپ سے ملنی سکتا آنی سکتا آپ پار جاننی سکتے اس کو ہاؤس آریسٹ کر لیا تو ہاؤس آریسٹ ہو گئے ایک گھیرا رام سنگھ کا دوسرا گھیرا اورنگ جیسٹ کی سر نہ کوئی آسکے نہ کوئی جاسکے کوئی جہاڑکاری نہیں شوائے رام سنگھ کے اور اورنگ جیسٹ نے کہا کہ ملزہ راجہ جیسٹ سنگھ کے پاس سندیش بھیجو اور اس سے پتہ لگاؤ کہ اس شواجی کے ساتھ کیا کیا فیصلے ہوئے تھے اب ڈیڑھ دو ملنے لگنے تھے گوڑا ایک ہزار کلومیٹر دائے گار ایک ہزار کلومیٹر واپس آئے گا اس میں ڈیڑھ دو ملنے لگنے تو ڈیڑھ دو ملنے شواجی سرکشت تھے یوزنا بنا سکتے اور شواجی مہارات نے ماں بوانی کو یاد کیا ماں بوانی نے پریرنا دی ماں بوانی نے پریرنا دی اور یہ جو رام سنگھ تھا اس کو کا رام سنگھ آپ لکھ کر کے دے دو اورنگ جیسٹ کو کہ میری کوئی جمعیوار نہیں آپ نے مارنا ہے مارو شواجی کو چھوڑنا ہے رام سنگھ نے لکھ کر کے دے دیا وہ جمعیواری سے بری ہو اب یہ جو ساڑھے تیر سو آدمی آئے ہیں شواجی مہارات نے اورنگ جیب کو لکھ کر کے دیا کہ میرے آدمی تکشن بھارت جڑا چاہتے ہیں آپ اجازے تو اور اورنگ جیب تو چاہتا ہے اٹھا گیا اکیلا رہے جائے مرے گا یہاں سے نگڑ جائے تو ٹھیک ہے کہاں نگل جائے جاؤ وہ آدمی کہاں گئے کسی کو بتایا رام سنگھ نے بتایا شواجی مہارات کو کہ جہاں ریواد ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تم مٹھائی بانٹتے ہیں کھڑ بانٹتے ہیں مبان سے پراتھنا ہوتی ہے یہ قریبوں کے اندر کہ جی میرے کو ٹھیک ہو بات شواجی مہارات نے نکلی بیمار پڑنا شروع کر دی جب بھی وہ پہلے بڑا پار سے ایسے چکڑ لگا ہے دور دور سے پڑنا شدی پھولاد تھا جو کوتوار تھا جس کی جمعے باری تھی وہ جو ملنے آئے اور ہی جاندہ تھے اندر سب اپنے آدمی تھے بار کا کوئی آنی شکتا تھا اپنے ڈاکٹر رہنی سارا کچھ تو یہ کوڑ پتا ہے کہ دگلی بیمار ہے کہ اصلی بیمار ہے تو شدی پھولاد تھا مراجی ہو گیا پار جا کر کے بتایا کہ یہ شواج جو بیمار ہو گئے اور بیمار ہو کر کے رو جو رامسی نے بتایا تھا بڑے بڑے ٹوکرے پھڑوں کے بڑے بڑے ٹوکرے مٹھائی کے بھرکر کے اندر آنے لگے شواجی مہراج ہاتھ لگا جاتے تھے پھروں ٹوکرے پار جانے لگے گریبوں میں بانٹھنے بھی تلاشی ہوتی تھے اندر جائے تو تلاشی بار نکلے تو تلاشی اور شواجی مہراج نے کیا کیا یہ جتنے ڈیوٹی پر ہیں یا بار ان کے پھرواڑوڑوں کو بھردیو مٹھائی سے ایسے کی بار بھی باتتے تھے ان کے گھروں میں مٹھائیاں اور پھڑ جانے لگے تو جیسے کوئی ڈیوٹی جب لگتی ہے وہ چیک کرتے تھے جاتے ہوئے آتے ہوئے یہاں بھی جیسے ڈیوٹی لگے تو پہلے دین دوسرے دین دین تسرے دین پانچ دین دن دین دن دین دین تو سکتی ہوتی ہے اُس کے بعد دیکھیں کچھ ہوئی نہیں رہا تو پھر جارہ سکتی چھوڑ دے تو پندرہ دنوں کے بیس دنوں کے بعد میں کیا ہوگا انہوں نے جو باہر ڈیوٹی پر تھے وہ گئے یہ پھڑل مٹھائی تو ہے یہ باہر سے اندر آئے تو اس کو چیک کرو باہر سے اندر جائے تو چیک کرو ہے ہی کچھ نہیں اس کے اندر مٹھائی اور یہ پھڑ تو کیا چیک کرنے بیس دینوں کے بعد بلکل ہی بانگ کر دیا دیکھ اُس کے بعد ایک دن شیواجی مہاراج ایک توکرے میں بیٹھے اور شمبہ جی دوسرے توکرے میں بیٹھے اور دونوں ہی آگرہ سے بار جا کرکے گھوڑوں کا اقسام کیا ہوا تھا گھوڑوں پر بیٹھ کرکے دکشن بھارت کدر ہے پھرنا ہی در ہے کدر نہیں اپنے اُتر بھارت کی طرف آگرہ سے مطورہ ہے مطورہ کی طرف وہاں شمبہ جی چھوڑ دیا کیونکہ وہ چھوٹے تھے وہ پھر ساتھ میں تھک جائیں گے اور پیچھے سے کیا ہوا کہ ہیرو جی فرجنگ شیواجی مہاراج شکل ملتی تھی وہ جس بستر پر وہ لیٹا کرتے تھے شیواجی مہاراج دروازے کے سامنے گھڑکی کے سامنے اس کے اوپر ہیرو جی فرجنگ لیٹ گیا شیواجی مہاراج کے سوننے کا کڑا تھا تو تھوڑا ایک آدھے تھوڑے کا پہنتے ہوگئے اوپل راکیس تھوڑے کا پہنیا کرتے تھے وہ ہاتھ ایسے کر لیا باپ سے کوئی دیکھے تو یہاں وہ کھڑا نظر آئے شکل ملتی تھی تو برکل شیواجی لگتے تھے مداری میت کرے کو مسلمہ لڑتا تھا دس وارہ سال کا وہ دکشن بھارت سے شیواجی کے ساتھ ہی آیا تھا شیواجی کے پیر دبایا کرتا تھا اور وہ پیٹھوان ہیں ہیرو جی پرزند کے تو بار وڑے کو پتہ ہی نہ لگے کہ شیواجی کہیں چلے گئے جب بہی گھنٹے ہو گئے تو پھر یہ ہیرو جی پرزند اور مداری میتر بیٹ کے اوپر شرانے رکھیں اور شرانے کے اوپر چاتر اڑھا تھے اور بار جا کر کے جو بیوٹی کرتے ان کو کہا کہ شیواجی مہراج تو مرنے وڑے ہیں اور ہمارے ہندووں کے اندر ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر گنگا جڑ مرتے سمیہ موہ میں ڈال دے تو سیدھا اس ورگ میں جاتا ہے تو ہم دونوں گنگا جڑ لینے جا رہے ہیں آخرہ شور نہ کر دے اس نے کس نے شور کر دے اس نے کس نے شور کر دے اس نے کہا کہ دیوٹی بدلی اور بدل کر کے دیوٹی دے جائے اندر جائے اندر دیکھیں کوئی حنچل نہیں کوئی سنوٹ نہیں کوئی ایسا کیا بیمار ہو گیا مر گیا کیا ہو گیا تو اس نے شدی فولاد خان کو بلایا کہ جی دیکھو وہ ایسے پچکہ کر کے گئے ہیں اور شدی فولاد خان وہ جو ساتھی جا کر کے دیکھا اور صدر جیسے اٹھائے تو ہر سرار اے شیوہ جی باگیا ہے شیوہ جی باگیا باگ نہیں گیا پتاڑ میں گیا پتاڑ میں نہیں گیا آکات میں گیا اور باگے اورمجے کے پاس گئے کہ بارا شیوہ جی باگیا ہے یہ آئی نہ آگیا اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتا ہے یہاں بھی خطرہ ہو سکتا ہے وہ زورن جب نے کہا بے وکوف ہو تم گدو کہاں تھے تم کیسے باگیا ہو اتنا سکت پہلا ہو پھر باگیا وہاں پر سینہ کو تیار کرو دکشن بھارت کی طرف گیا ہوگا پونہ کے راستے پر گیا سارے راستے روگ لو سینہ کو ادھر دڑایا وہ مطرہ کی طرح چلے گئے تھے تو ملے تھے ہی نہیں تو پھر مطرہ میں جا کر کے سادو کا بھیج پڑھایا شواجی مہارات نے اور ساتھ نے ایک بھرامر کرشن جی تھے مطرہ میں وہاں پر اس کو چھوڑا اور وہاں سے دکشن بھارت کی طرف سیدھے نہیں گئے وہاں سے الہاب آج گئے انتر پردیش الہاب آج سے مدی پردیش کے اور مدی پردیش سے جا کر کے مہارات کے اندر پہنچے خوشیوں کا کوئی وہاں پر تو بہت ہی خوش ہے ماتا جی جا بھائی کوشی توپیں داگی کہ شواجی مہارات یہاں پر آگئے ہیں شواجی مہارات تھک گئے تھے کچھ نے آرام کیا اور کہا جب پوچھا ماتا جی جا بھائی نے کہ میرا پوتا کہاں ہے تو شواجی نے کہا کہ پوتا تو راستے کے اندر مر گیا اب اورنگ جی کے پاس بات پہنچی کہ شواجی تو دکشن بات پہنچ گیا اور اس کا بیٹا جو شمبہ جی تھا اور راستے میں مر گیا تو انہوں نے خوش بین بند کر پندرہ پیش دنوں کے بعد میں آدمی بھیجر گئے اپنے بیٹے کو بھی وہاں ملا لیا ایک دن ماتا جی جا بھائی اور شواجی مہارات راہ گرد کا قلعہ بھی پہاڑ کے اوپر ہے اور یہ جو سنگھ گرد کا قلعہ ہے یہ اب اورنجیب کے پاس ادھے بھان را ٹھوڑ اس کا انچار تھا پندرہ سو آدمی چھے اور جنڈا اور سارا گھتا ہے ان کا مسلمانوں کا ہر آرنگ تو اوپر ایسے سیر کر رہے تھے تو سیر کرتے کرتے ماتا جی جا بھائی کو بھی پتا تھا شواجی کو بھی پتا تھا تو ماتا جی جا بھائی نے کہا شباب یہ سنگھ گرد کے اوپر جنڈا کس کا ہے شواجی ان کا میں سمکھے نو نو نیچے اترے شواجی بھائی سمکھے کہ ماتا جی جا بھائی نے کہے کہ اتنا پروز کے اندر سنگھ گھڑ کا کلا رہی ہمارے کبزے میں نہیں ہیں تانہ جی مال سورے بچبن کے ساتھ سینہ پتی تھے امرات تھا چار کلومیٹر پر اتر بھارت کی طرف گاؤں ہے پھرنہ سے تانہ جی مال سورے وہاں پر اپنے بیٹے رائبہ کی شادی کرنے کے لئے گئے تھے اور ابھی ابھی اجازت لے کر کے گئے تھے شواجی مہاراہ سے تو شواجی مہاراہ نے سندیج پہ جا کہ تانہ جی مال سورے کو بلاو بلاوہ جب گیا تو وہ سمجھ گئے کہ بہت ہی ضروری کام ہے ورنہ میں تو اجازت لے کر کیا آیا تھا شادی کے لئے تو بلایا کیوں ہیں اور تانہ جی مال سورے جب گئے شواجی مہاراہ نے باتا جی جب آئی بات پتائی اور تانہ جی مال سورے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پتیجیا کرتا ہوں میں یہ گھر جب آئے تو دھرپتری نے کہا کہ اپنے شادی کی تیاریاں کہ شادی نہیں اب تو مہورت کندانہ کا نکرا اس کا نام کندانہ تھا کندانہ کا نکرا ہے پہلے کندانہ بھی جے اور پھر اس کے بعد میں رائے باقی شادی کریں اور یہ تانہ جی مال سورے جیسے بھوڈی جی کہتے تھے چھپن انچ کا سینہ چاہیے اس کا چھپن انچ سے بڑا سینہ تھا ہاتھی کے ساتھ تو پھیلا کرتا تھا کچھ دی کیا کرتا تھا سوریہ جی راو بھائی تھا چار سو آدمی لے کر کے اس کندانہ کلے کو جیتنے کے لیے وہاں سے چل اور آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ تین طرف تو ڈھلان ہے اور پھر اوپر جاگرے کلہ ہے ایک طرف بلکل سیدھا پہاڑ تو یہ جو سیدھا پہاڑ ہے اس کے اندر کی سائیڈ میں کوئی ڈیوٹی نہیں جیا کرتا کیوں ادر سے کوئی آئی نہیں شکتا ڈھلان سے تو پھر بھی کوئی بار سے آج ہے تشمن آج ہے وہاں سے کوئی آئی نہیں سکتا تو یہ سوریہ جی راہ اور تانہ جی مال سوریہ وہاں پر گئی اور وہاں سے تو وہاں سے جا کر کے یشونتی گو کا نام تھا سبگرامی پرسٹ بھونے سے ہو گو سمجھتے ہو نا تو گو گو بھمان کی طرف سے یہ وردان ملا ہوتا ہے کہ جہاں وہ خنجے گاڑ دے تو پھر کتنے آدمی اس کو کھینچتے رو وہ جگہ سے ہلتی نہیں تو ایک پاڑی بھی گو تھی یشونتی اور یہ جا کر کے آدھی رات کا سمیہ تھا وہاں سے یشونتی کے پیٹ کے اوپر رسہ باندھ کر کے وہ سیدھی جو چڑھائی تھی وہاں اس گو کو چڑھا دیا اور گو گو جا کر کے وہاں اوپر ٹھیک ستھان کے اوپر پیر گاڑ اور نیچے سے انہوں نے رسے کو کھینچ کر کے دیکھا کہ پیر اچی طرح سے گاڑ دیئے کہ نہیں تو اس نے پیرہ چکرہ سے گاڑ دیئے تھے پھر ایک سوریہ جی راؤ اپنے شریر کے نئی رسے باندھ کر کے رسے کی سائطہ سے اس قلعے کے اوپر پہنچ وہاں جا کر کہ کئی اور در کر دے وہاں رسے باندھ دیئے اور ان رسوں کے سارے یہ چار سو کے چار سو وہاں پر کلے کے اوپر پہنچ گئے اور وہاں جا کر کہ ہر بہا دیو کا لعہ لگا کر کے حملہ گوڑ دیا وہ ادھے باندھ را ٹھوڑ آیا ادھنے میں تو کئی سینہ اس کی ماری گئی تھی اور کہتے ہیں تانہ جی مالدھ مالدھ سرے اور ادھے باندھ را ٹھوڑ کا مقابلہ دونوں برامبر کے یودہ تھے کوئی پیچھے ہٹنے وڑا نہیں تھا اور کہتے ہیں کہ دونوں کے کئی دیر جب لڑتے رہے ایسے اچوک وار سے ہملا ہوا کہ دونوں ہی مارے گئے باندھ را بھوڑ بھوڑ گڑ آلہ پڑ سنگ گی گڑ تو آ گیا لیکن میرا سنگ چلا گیا اس کندانہ کیلئے کا نام اس کے بعد سنگ گڑ رکھا اور رائبہ کی شادی پھر اپنے ہی پریمار کے اندر انہوں نے کی چی تب لوگوں نے کہ جی اب راجہ گوشی توڑ چی ویدی ویدان سے ویدوں کے مطاب یگ کر کے اور آپ راجہ بنو آگ تو گنگ گا گا بھٹ نام کا بھنا رس کا اس کو بلائیا منترو چارن یگ کو اتر نگیوں کا پاڑی لائیا گیا شران کیا گیا 32 من سون نے کا سنگ حاصن بڑھایا گیا 32 من سون نے کا مو تی دوارہ سب اس کے اندر جڑے گئے 6 جون 16 174 کو ہندوی پد پادشای کی گھوش کی گئے ہینری اوکس انڈ ڈم انگری جو کا اس انڈیا کمپنی کا بیس در تھا اس ایرے کی امو ٹھی بیٹ کی چھتر بیس شای مہارات ہو فرنج ڈچ اور جتنے یہاں پر اس میں جو کمپنی وں کے لوگ آئے تھے انہوں نے تو بیٹ کی راج دھانی رکھی رائے گڑ مہاراتر کا ایک جلہ ہے جس کا نام ہی رائے گڑ اس رائے رائے پہاڑ پہاڑ اور ٹرولی جاتی ہے پندرہ سو سیڑھی ہیں پیدر جاؤ تین گھنٹے لگتے سات منٹ تو اس ٹرولی میں ہی لگتے اس رائے گڑ پہ یہ رائے تھانی کی اور چھتر پتی چھتر پتی کا بدل سار بھوم جو کسی کے بھی نیچے نہ ہو یہ ایک گھوشہ کر دی اور اگزیم کو بھی بتا لگیا دکشن بھارت کے اوپر گئے سب نے ادھندہ سویدار کر لی شیواجی مہارات کا سب جگہ ورچسو ہو گیا اور ایک پورا راج چھتر پتی شیواجی مہارات کا اس سب ہوا جس میں یہ مگر جو مسلمان فرانس آئے انہوں نے ہندوی راج کی ستھاپنا کی اور 3 اپریل سوڑہ سو اسی کو دوپیر کے بعد میں یہ مانو یہاں سے ودا لے گیا پیارے جو پیر یوگا ہے 1947 کے بعد ہی سلیبس میں آنا چاہیے تھا ہر ایک کو ان کا پتہ لگنا چاہیے تھا لیکن دربا کے را دیش کہ یہ اپنے سلیبس میں نہیں ہے اور پوری جانکاری نہیں ہے پیترو بہت آب نے شانت کی سلیبس بہت بہت بہت